بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے حاتم تائی سے پوچھا اے حاتم کیا سخاوت میں کوئی تو اسے آگے بڑھا ہے انہوں نے کہا ہاں قبلہ تئی کا ایک یتیم بچہ موسی زیادہ سخی نکلا جس کا قصہ یوں ہے دوران سفر میں رات گزاری کے لئے اس کے گھر گیا اس کے پاس دس پکریاں تھی اس نے ایک زپا کی اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لئے مجھے پیش کر دیا اس نے کھانے کے لئے جو چیزیں مجھے دیں ان میں مغز بھی تھا میں نے اسے کھایا تو مجھے پسند آیا میں نے کہا وَحْ سُبْحَانَ اللَّهُ کیا خوبزیکہ ہے یتیم بچہ فوراں بہر نکل گیا اور ایک ایک کر کے تمام بکریاں بکریاں میری لاعلمی میں اس نے زبا کر ڈالی اور ساب کے مغز مجھے پیش کیے جب میں کوش کرنے لگا تو کیا دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف کونی خون بکرا پڑا ہے میں نے اسے کہا آپ نے تمام بکریاں کیوں اسے نے کہا وَحْ سُبْحَانَ اللَّهُ آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگے اور میں اس پر بخل کروں یہ عربوں کے لئے باترین گالی ہے حاتم سے پوچھا گیا بدلے میں آپ نے اسے کیا دیا انہوں نے کہا تین سو سرک اونٹھنیاں اور پانچ سو بکریاں ان سے کہا گیا تو پھر آپ اسے بڑے صفی ہوئے انہوں نے جواب دیا نہیں وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخابت کی ہے جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخابت کی ہے